بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ حضور کے پدائش کے مہینے کی آمد آمد ہے ربیل اول آ رہا ہے لیکن اس ربیل اول کی خاص بات یہ بھی ہے پچاس سال قبل پاکستان کی پارلیمنٹ نے قانون ختم نبوت کی منظوری تھی اور اس پارلیمنٹ کے وہ اکابلین خراج تحسین کے مستق ہیں ربیل اول کے مہینے میں سات ستمبر آ رہا ہے یہ وہ سات ستمبر ہے سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ختم نبوت قانون کی منظوری تھی اب مجودہ پارلیمنٹ کے اہم رکن وفاقی پارلیمنٹی سیکٹری آور سیز ہیومن سورس اینڈ ڈیویلمنٹ چودری احسان علاق باجوا نے قومی اسمبلی میں تجویز جمع کرا دی ہے سات ستمبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور اس اجلاس میں ختم نبوت قانون کے پچاس سال مکمل ہونے پر گولڈن جبلی منانے کا احتمال کیا جائے اور آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ انیس سو چوہتر سات ستمبر کو پارلیمنٹ نے ختم نبوت قانون کی کیسے منظوری دی اور وہ اقابرین جنہیں سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے جنہوں نے اس قانون کی منظوری دی ان کا تاریخ میں نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا تو پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پرائیم اربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ختم نبوت قانون کی منظوری دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا وہی آخری نبی ہیں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی تخلیق کی اور دو جہاں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی جسے نبی آخر الزمان کہتے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہماری زندگیاں ان کے لئے قربان ہمارے بچے ان پر قربان ہمارے دردی کا چپا چپا حضور پاک کی شان پر قربان ایک فتنے کو بہت تکلیف تھی اور پھر اس فتنے کو پارلیمان نے جمود میں بند کر دیا اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے خط نبوت قانون کے منظوری تھی اس پارلیمان میں بڑے بڑے نام موجود تھے اب اس کو پچاس سال ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کے رکن وفاقی پارلیمنی سیکٹری اوورسیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیویلمنٹ چودری احسانالک باجوا جو مسلم لیگ نون گلف ریجن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے سات ستمبر دو ہزار چوبیس کو پارلیمان کا اجلاس بلانے کے تجویز قومی اسمبلی میں جمع کروا دی ہے اور چودری احسانالک باجوا نے مطالبہ کیا ہے کہ سات ستمبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جائے اور ختم نبوت قانون کے پچاس سال مقبل ہونے پر گولڈن جبلی منانے کے حوالے سے قومی اسمبلی پورے پاکستان میں احتمال کے ساتھ اس قانون کی پاس داری پر تقریبات کا انعقاد کرے گولڈن جبلی منائی جائے ختم نبوت قانون کی اور سات سات اس پارلیمان کے ذمہ داران جنہوں نے اس قانون کی منظوری میں قولیدی کردار اغدا کیا تاریخ ہمیشہ انہیں یاد رکھے گی ان میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان ظلفکار علی بھوٹو شہید مولانا شاہ احمد نورانی مولانا مفتی محمود عبدالستار خان نیازی اور اس سملی کے جتنے بھی ارکان موجود تھے ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے جو خصوصی اجلاس پہلائے جائے اب چودری احسان علاق باجبہ نے قومی اسمبلی میں اپنی یہ تجویز چمک کروا دیئے اگر سات ستمبر دو ہزار چوبی کو اجلاس بلائے جاتا ہے چودری احسان علاق باجبہ کی تجویز پر تو پوری اسمبلی ختم نبوت قانون کے حوالے سے ان تمام عقابرین کو خراج تحسین پیش کرے گی جنہوں نے سات ستمبر انیس سو چوہتر کو اس قانون کی منظوری دی اور ایک فتنے کا موبند کر کے اسے غیر مسلم قرار دیا اور اب چودری احسان علاق باجبہ نے پچاس سال پورے ہونے پر اس قانون کی منظوری کے حوالے سے اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے اور ان تمام عقابرین کو خراج تحسین پیش کرنے کی درخواست میں تجویز دی گئی ہے اب قومی اسمبلی کا اگر اجلاس ہوتا ہے تو حضور پاک کی پدائش کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش کے مہینے میں پچاس سال مقمل ہو رہے ہیں ختم نبوت قانون کی تو اب پورا پاکستان کے اندر سونا آیا تے سج گئے گلیاں بزار گلی گلی گنجے گا جو ہر سال گونجتا ہے اس سال بھی یہی نعرہ گنجے گا سونا آیا تے سج گئے گلیاں بزار سلام پاکستان سلام ورسید اللہ حافظ سلام پاکستان